بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری زندگی میں کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ خوش ہے اور اگر کوئی خوش نہیں ہے تو وہ ہماری ذات ہے ہم خوش نہیں ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلان کے بال بہت اچھے ہیں فلان کے گال بہت اچھے ہیں اس کا چہرہ دیکھو اس کا چہرہ کتنا پر نور ہے اور میرے چہرے پہ دیکھو لانت پڑی ہوئی ہے میرا چہرہ بہت بچ صورت ہے مجھے اپنا چہرہ ذرا بھی پسند نہیں اس کے بال اس کے بال کتنے گھنے ہیں اور میرے بال میرے بال دیکھو میرے تو بال ہی نہیں ہیں وہ دیکھو وہ کتنی اچھی باتیں کرتا ہے اور میں چار بندوں میں جا کے بول بھی نہیں سکتا بول بھی نہیں سکتی مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ہر کام کتنی آسانی سے کر لیتا ہے کر لیتی ہے اس کی فیملی کتنا سپورٹ کرتی ہے اور میری فیملی ذرا بھی سپورٹیو نہیں ہے اس کے کتنے زیادہ دوست ہے اور میرا کوئی بھی دوست نہیں وہ کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور میں کتنے برے کپڑے پہنتا ہوں اس کی ذہنی حالت کتنی اچھی ہے اور میری ذہنی حالت ذرا بھی اچھی نہیں ہے میں تو پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہوں میں تو پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہوں ہائے دوستو یہ خامخواہ کی آپ کی سوچ ہے یہ خامخواہ کے ہمارے خیال ہوتے ہیں جسے ہم نے پکڑ لیا ہوتا ہے میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے حصے کی قید میں قید ہے وہ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس بات کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں اور اس کو آپ تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں اگر آپ اس کی مزید ایکسپلینیشن کی بات کریں تو یہ بات کچھ یوں ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے حصے کی پریشانیوں میں پریشان ہے ایسا کوئی دنیا میں انسان نہیں جو 110% جس کے پاس سب کچھ ہو ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی قید میں قید ہے کسی نہ کسی پریشانی کی پریشانی میں ہے کسی کو دولت کی پریشانی ہے کسی کو سکون کی پریشانی ہے کسی کو اولاد کی پریشانی ہے کسی کو اچھے دوستوں کی پریشانی ہے کسی کو اپنے ماں باپ کی پریشانی ہے کسی کے ماں باپ میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو پریشانی ہے اس کی اور کسی کو اچھی اور کسی کو اچھے حالات کی پریشانی آپ پریشانیوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں آپ کو پریشان ضرور ملے گا ایون میں خود آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ بہت زیادہ خوشار انسان ہے یہ اس سے زیادہ اچھی زندگی تو کوئی جی نہیں رہا ہوگا اس سے زیادہ تو بہتر کوئی زندگی جی نہیں رہا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے میں بھی بہت سی چیزوں میں پریشانیوں میں ہوں بہت سی ایسی تکلیفوں میں میں بھی ہوں بٹ میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھ لی کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے آپ جس چیز میں بھی ہیں جس جگہ میں بھی ہیں آپ خوشحال ہونا سیکھ لیں خوشی تلاش کا نام نہیں ہے خوشی اس پل کا نام ہے ابھی جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں انہی چیزوں کے ساتھ رہنے کا نام خوشی ہے انہی کو ایڈمٹ کر کے نئی چیزوں کا تلاشنے کا نام خوشی ہے نئی چیزوں کی تلاش میں اپنی اس لمحے کو برباد کر دینے کا نام خوشی نہیں ہے خوشی نہ تو اس پل میں ہے خوشی نہ تو اس کل میں ہے خوشی اس پل میں ہے خوشی اس پل میں ہے یہ جو ابھی گزر رہا پل ہے یہی تو خوشحالی کا پل ہے اسی میں آپ خوش ہو جائیں اسی پہ آپ مسکرہ لیں تو آپ خوش ہو جائیں گے اصل میں آپ کسی بھی انسان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی انسان کے بال بہت اچھے ہیں تو یقیناً اس کے گال خراب ہوں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی انسان کے گال بہت اچھے ہیں تو یقیناً اس کے بال خراب ہوں گے چلے مان لیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کے بال اور گال دونوں اچھے ہیں لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا چلے یہ بھی مان لیا کسی کے بال گال اور اخلاق بھی اچھا ہے تو کیا پتہ تو بہت حد تک چانس ہے کہ وہ انسان منافق ہو اس کے اندر منافقت ہو وہ سیلف لونگ میں ہو کے اس کو صرف اپنے آپ کی محبت دکھائی دیتی ہو انسانوں کی محبت نہ دکھائی دیتی ہو وہ اچھے اخلاق کاتا ہو لیکن اندر سے وہ انسان ویسا نہ ہو میں نے دنیا میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں یقین کرے میں نے ایسے سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو مجھے لگتا تھا یہ بڑے خوشحال ہے ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب میں ان سے ملا جب میں نے ان سے بات کی وہ خامخواہ کی میری ایک پرسپشن تھی صرف میری ایک سوچ تھی کہ ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب میں نے ان کی زندگی کھول کر دیکھی تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں تو بہت اچھا ہوں آپ بھی صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں یقین کرے ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے کوئی نہ کوئی محرومی ضرور ہے ایسا کوئی انسان نہیں جو ہر چیز کے اوپر جس کا ہو آپ دنیا میں امیر ترین لوگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں امیر ترین لوگوں کو پاس بٹھا کے دیکھ لیں آپ خود کہیں گے کہ ان لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ کمی کچھ نہ کچھ تکلیف کچھ نہ کچھ دکھ درد عذیت ان کی زندگی میں بھی ہے تو ان سب کے ساتھ جینے کا نام ہی زندگی ہے اگر آپ بھی ان چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے تو آپ زندگی میں خوشحال ہو جائیں گے اس کے لیے دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے حصے کی قید میں ہے تو یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اس قید میں خوشحال وہی ہے کہ جو اس قید میں رہ کے اس قید سے سمجھوتا کرتا ہے اس قید میں رہ کے خوشیاں تلاشتا ہے اور اپنے اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ اپنے اچھے وقت کے لیے اپنے اس وقت کو برباد کرتے آج آپ بے سکونی کی کیفیت میں آجائے تھوڑا سا بے سکون ہونا اچھی بات ہے لیکن بے سکون رہنا پریشان رہنا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہنا اصل میں آپ جب دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں آپ کے ساتھ اچول میں ہوتا کیا ہے میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کمپیریزن جب انسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے فرض کریں ایک ٹیچر ہے ایک ٹیچر کے پاس دو بچے ہیں ایک سٹوڈنٹ اے ہے اور ایک سٹوڈنٹ بی ہے ایک سٹوڈنٹ اے ہے جس کی وہ جو ٹیچر ہے ہر ٹائم تعریفیں کرتا ہے دیکھو اس کے بال کتنے اچھے ہیں دیکھو اس کے گال کتنے اچھے ہیں اچھا وہ کتنا اچھا بولتا ہے اچھا وہ کتنا اچھا چلتا ہے اچھا وہ کتنی اچھی انزائٹی ڈپریشن کو ہینڈل کرتا ہے اور ایک سٹوڈنٹ بھی ہے جس کو ٹیچر وہ کہتا ہے کہ تم تو اچھے نہیں ہو تمہارے گال اچھے نہیں ہے تمہارے بال اچھے نہیں ہے تمہاری چال اچھی نہیں ہے تمہارا دیکھنا اچھا نہیں ہے تمہارا کھانا اچھا نہیں ہے تمہارا لکھنا اچھا نہیں ہے تو بتائیں دونوں میں سے اچھا سٹوڈنٹ کون سا سٹوڈنٹ ہوگا آگے جا کے کون سا پرفارمس آگے جا کے تو آپ بھی تو اپنے ٹیچر ہیں آپ بھی تو اپنے منٹور ہیں آپ بھی تو اپنے کوچ ہیں آپ بھی تو اپنی لائف کی گاڑی کو چلا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کانشیسلی اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں تو سب کانشیسلی وہی بری چیزیں ہی آپ کے سامنے آئیں گی آپ اپنے آپ کو جو دیں گے وہی آپ کو ملے گا اگر دیکھیں کانشیسلی آپ جو چیزیں سوچیں گے سب کانشیسلی وہی چیزیں چلتی رہیں گی آپ جب اپنے آپ کو کہہ دیں گے میں مثال کے طور پر آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹل میں سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ نے کسی بندے کا کہہ دیا کہ یار اس بندے کے بال بڑے اچھے ہیں اب وہ جب بھی بندہ آپ کے سامنے آئے گا آپ کی نظر اس کے بالوں کی طرف جائے گی آپ کے اندر کونشیسلی آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں گے اس کے بال دیکھو اور اپنے بال دیکھو آپ دیکھیں کیا آپ نے یہ اپنے بال خود بنائے ہیں یقیناً آپ نے خود بنائے ہوتے تو دنیا کو کوئی انسان گجہ ہی نہ ہونا چاہتا یقیناً آپ نے اگر بنائے ہوتے تو آپ اس کے کلر ہی چینج کرتے رہتے آپ نے اگر بنائے ہوتے تو آپ اس کی لیندھ ہی بدلتے رہتے آپ نے نہیں بنائے یہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں کچھ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں ہاں آپ مائنڈ کی ری پروگرامنگ کر کے بالوں کو جو ہے وہ تھوڑی کر سکتے ہیں چیزیں جیسے میں نے اکثر دیکھا کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے بالوں کی جو ہے وہ تھوڑی سی جیسے ہیر فول ہو رہا تھا ہیر فول کو سٹاپ کر لیا کچھ پوزیٹیو آفارمیشنز دینے سے کچھ خود کو پوزیٹیویٹی دکھانے سے کچھ چیزوں پہ جہاں آپ بہت زیادہ پریشانی میں جاتے ہیں ہیر فول آپ کا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں آپ کی سکن پرابلمز ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں گے آپ ایک انفیریٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے آپ اپنا امیج ایک برا امیج اپنے آپ کو دکھا دیں گے آپ کا مائنڈ اس امیج کو پکڑ لے گا آپ کو برا اور اس کو اچھا کرتے گا تو بتائیں آپ اپنے ٹیچر ہے تو آپ اپنے سٹوڈنٹ کو زیادہ اچھا کہیں گے کہ جو ایکس وائی زی سٹوڈنٹ ہے اس کو اچھا کہیں گے یقیناً آپ اپنے اچھے یقیناً آپ اپنے سٹورنٹ کو اچھا کہیں گے لیکن آپ یہ کام نہیں کر رہے آپ اپنے سٹورنٹ کو برا کہہ رہے اس لیے تو دنیا کا ہر سٹورنٹ آپ کی نظر میں اچھا ہے اس لیے تو دنیا کا ہر انسان آپ کی نظر میں اچھا ہے سب اچھے ہیں سب خوشحال ہیں سب کس زندگی پر سکون ہے بے سکونی ہے کس کی زندگی میں میری زندگی میں میری زندگی کس کی زندگی ہے جی میری زندگی ہے تو اس اس سب کو کس نے چلانا ہے آپ نے چلانا ہے نا یہ آپ کی زندگی ہے کسی اور کی زندگی تو نہیں ہے آپ دوسروں کو اچھا کہتے رہیں گے خود کو برا کہتے رہیں نہیں دوسروں کو اچھا کہیں لیکن خود کو برا نہ کہیں ہم خود کو برا کہہ رہے ہیں ہم کمپیریزن کہہ رہے ہیں کمپیریزن میں جب بھی آپ آئیں گے آپ خود کو نیچے لے کر جائیں گے کمپیریزن کرنے کا کچھ طریقہ ہے آپ اپنے اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سے نیچے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں آج آپ جن لوگوں سے کمپیریزن کر رہے ہیں کیا پتہ زندگی میں انہوں نے کتنی محنت کی ہے کیا پتہ زندگی میں انہوں نے کتنی پریشانیاں دیکھی ہے تو کمپیریزن اپنے سے اوپر کرنے کی بجائے ایک درجہ نیچے کریں جو آپ سے نیچے لوگ ہیں جنہوں انیسنس یہ دنیا کے ہی ہیں میں نیچے اوپر کو بلیو نہیں رکھتا اور میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے اس کے حقوق برابر ہے لیکن پھر بھی آپ سمجھے کہ کوئی آپ سے معاشی اعتبار سے کم ہے یا چلے مان لیا کوئی آپ سے خوبصورتی اعتبار سے کم ہے تو آپ اس کو دیکھنے کی بجائے جو آپ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے جو آپ سے خوبصورتی میں کم ہے جس کے پاس آپ کی جتنے ریسورس نہیں ہیں لائف میں جب آپ اوپر دیکھیں گے تو وہ چیزیں آپ کے اندر استراب ڈالیں گے اور جب آپ نیچے جانکیں گے تو آپ کے اندر شکر آئے گا رب کا شکر ادا کریں جتنا آپ بنانے والے کا شکر ادا کریں گے یقین کریں آپ کا بنانے والا آپ کو اتنا نواز دے گا آپ کا بنانے والا آپ کو اتنا ہی زیادہ دے دے گا یہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے ایک دو محرومیوں سے نواز دیا ہے لیکن یہ ان محرومیوں کے بعد بھی میرا صبر شکر ادا کرتا ہے اسے اور دے دو اللہ تعالیٰ صبر و شکر کرنے والوں کو اور دیتا ہے اور سرکشی کرنے والوں کو نافرمانی کرنے والوں کو جی میرے کو تو کوش بھی نہیں پھر سب چھین لیا جاتا ہے تو زندگی میں سبر شکر ہونا بڑا ضروری ہے اور زندگی میں کمپیریزن نہ کریں اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنے سے چھوٹے اعتبار سے جو آتے ہیں ان کے ساتھ کریں کہ یا دیکھو اس کے پاس کیا کیا کچھ نہیں اللہ تعالی نے مجھے وہ ساری چیزیں دی ہیں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور زندگی میں جو چیز نہیں ہوتی اس کے لیے پانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے پریشان نہیں ہوا جاتا پریشان ہو کے آپ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں کر سکتے کیونکہ پریشانی خود اٹسلف مسئلہ ہے پریشانی حل تھوڑی ہے جب بھی آپ پریشان ہوں گے آپ کو اس پریشانی کا حل تلاشنا ہے نہ کہ پریشان ہونا ہے تھوڑی سی پریشانی ہونی بڑی ضروری ہے لائف میں تھوڑی سی پریشان ہوگی تھوڑی سی پریشانی ہوگی تو آپ اس پریشانی کا حل تلاشیں گے لیکن اس پریشانی کو آپ اپنے لیے بہت زیادہ حاوی کر لیں وہ بڑی غلط چیز ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں سکون رکھیں آپ کی میری ہم سب کی زندگی میں سکون رکھیں اللہ کو قصر سے یاد کریں کوشش کریں نماز پانچ وقت پڑھیں اللہ کے بندوں پر خرچ کریں جتنی ہو سکے دوسرے لوگوں کی مدد کریں یار زندگی میں یہی چیزیں کام آنی ہیں آپ جتنا مرضی بڑا نام مقام بنا لیں گے سب ختم ہو جانا ہے آخرت میں آپ کے ساتھ جانا ہے صرف آپ کا کیے ہوئے عمال تو اچھے عمال کریں اللہ کو قصر سے یاد کریں دوسروں کو معاف کر کے چلیں کسی سے کوئی بھی غلطی کو تاہی ہو اس کو دل میں نہ رکھیں اس وقت کے ساتھ اس وقت کا بھی سوچیں آگے ہم نے کیا لے کے جانا ہے بہرحال ویڈیو کو اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ